اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو مزدور کارڈ کے حوالے سے ہے ہمارے وہ دوست جو مزدور کارڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی مکمل ڈیٹیل مزدور کارڈ کے فائدے کیا ہے اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حکومت کے رفت سے جو بھی کوئی گرانڈ آتی ہے کوئی پیکج آتا ہے مزدوروں کے حوالے سے ان دوستوں کو ملے گا جن کے پاس مزدور کارڈ ہوگا اور اس کے علاوہ لازٹ ٹائم بھی سولہ ہزار پر مزدور کارڈ کے حوالے سے حکومت نے ریلیز کیے تھے جو ہمارے بہت سارے دوستوں نے وصول بھی کیے اس کے علاوہ اس کا چالیس پرسینٹ جو ہوتا ہے وہ آپ بڑے کسی میگا سٹور سے خریداری کرتے ہیں ان کو چالیس پرسینٹ ڈسکاؤنڈ ملے گا اس کے علاوہ اگر مزدور کی بیٹی کی شادی ہے اس کو جیز کے حوالے سے سپورٹ کیا جائے گا ہاؤسنگ میں بھی ان کا کوٹا ہے ان کو بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ مزید ہم آپ کو فائد بتاتے ہیں اور ہم آپ کو اس میں اپلائی کا طریقہ بھی بتاتے ہیں لیکن آپ دوستوں سے ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو بار وقت ملتی رہیں دوستوں سب سے پہلے آپ پیسی تحفوز اپ اپنے موبائل میں لوڈ کریں گے پیسی تحفوز کے بعد آپ کے سامنے یوں ڈسپلی آ جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جس نے اپلائی کرنا ہے اس کا نام لکھ بہت ہی سمپل ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹیکنیکل قسم کی ویڈیو ہے اور اس کے بعد آپ ان کا لکھیں گے کہ ولدیت ہے یا ہس بینڈ ہے میل ہے تو اس کا ولدیت لکھ دیں فی میل ہے تو اس کے ہس بینڈ کا نام لکھ دیں اور اس کے نیچے آپ اس کا آئی ڈی کارڈ لکھیں گے اور آئی ڈی کارڈ لکھنے کے بعد جس اس کے تین پیج ہیں آپ اگر ویڈیو غور سے دیکھتی ہیں تو ایک بار دیکھنے سے آپ کا سارے کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی جو آئی � لکھیں گے اور اس کے بعد آپ ان کا نمبر لکھیں گے کس کمپنی کا ہے یو فون ہے جائز ہے ٹرین اور ہے اس کے بعد آپ اس کا موبائل نمبر منشن کریں گے اور اس کے نیچے پھر آ جائے گا کہ کس ڈسٹک سے بھی رانگ کرتے ہیں پھر تحصیل کونسی ہے اور سٹی کونسا ہے یہ آپ وہاں پہ آپشن میں ہوں گے لکھ لیں گے اس کے بعد پاسوارڈ آپ اپنی مرضی کا دیں گے جو آپ پاسوارڈ دیں گے اس کو یاد رکھنا ہے پھر آپ کے سامنے یوں آ جائے گا جب آپ سیو کرو گے اس ڈی کارڈ لکھیں اور آپ وہی پاسوارڈ لکھیں جو آپ نے اس سے پہلے پاسوارڈ یوز کیا ہے ٹھیک ہے آئیڈ کارڈ لکھیں گے پاسوارڈ لکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو آپ سیو کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈسپلی آ جائے گا اس طرح کچھ اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ ریجسٹر ہمسیلف یا ریجسٹر یورسیلف کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اب جو ہے آپ خود کو یا جو آپ کا دوست ہے یا جس کا بھی آپ مزدور کارڈ اپلائی کر رہے ہیں اس کا اپلائ کریں گے ٹھیک ہے آپشن اس طرح آئے کر نیچے کیمرے کا نشان ہوگا لوگو بنا ہوگا آئیکن ہوگا آپ کیمرہ پہ کلک کریں گے لائیو کیمرہ آپ کا چل جائے گا اگر گیلری میں ہے تو اس کا بھی آپشن ہے اس کی فوٹو لگائیں اس دوست کی اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ نے اس کا اڈریس لکھنا ہے اور جو اڈریس آئی ڈی کارڈ پہ منشن ہے آپ نے وہی وہاں پہ لکھنا ہے ڈاک خانہ یا موزہ ہے یا جو بھی تحصیل اور ڈسٹریک ہے وہی سیم آپ اس کو کاپی کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا سٹی کون سا ہے وہ لکھیں گے تحصیل اور ڈسٹریک خود دوں گے اور نیچے آپ لکھیں گے پیسی میں اجسٹر آلری ہے کہ نہیں ہے آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے پھر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یوں ڈسپلی آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اس کی مزدوری کی جو اقسام میں وہ لکھنا ہے کہ فیکٹری مزدور ہے گریلو مزدور ہے دیاری دار ہے کس طرح ہے وہی لکھنا ہے اور اس کا آپ نے پیشہ لیبر میں لکھنا ہے کہ لیبر میں یہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا نیچے سیلری بھی لکھیں گے کہ اس کی منتلی سیلری کتنی ہے اور یہ کب سے کام کر رہا ہے مزدور پوشش کریں اس کی جتنے بھی عمر ہے 20-25 سال آپ ہے اس کی جب عمر ہو اس وقت سے آپ اس کو مزدور کارڈ کا ڈیٹ کر دیں مثلا کسی کی عمر 1990 میں کسی کی پدائش ہے تو اس کو 2010 میں آپ مزدور سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کو آپ سیو کریں گے پھر آپ کے سامنے یوں ڈیٹا آ جائے گا ٹھیک ہے اس کی فیملی کے کسی کی وائف کی یا کسی کا بے فارم ہے تو آپ اس کو نیکسٹ کریں گے ادروائز آپ نو کر دیں گے نو کریں گے تو یہی پہ ختم ہو جائے گا یس کریں گے تو پھر وہ ایک اور کالم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس میں آپ اس آدمی کا وائف کا ڈیٹا بھی لگ سکتے ہیں بیٹی یا بیوی یا بچوں میں سے کسی کا اس کا آپ ڈیٹا لکھ دیں اس کا نام ڈی کارڈ ڈیٹ آف برت لکھیں گے اور یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ کوئی مزدور ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو نو کر دیں اگر ہے تو اس کو یس کر دیں گے اور یہ آپ کے سامنے یوں ڈسپلی آ جائے گا اور لاست میں آپ اس کو سیو کریں گے تو آپ کا یہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا پیسی ایپ میں اور لاست میں آپ دوستوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے مزید اچھی اچھی اپ ڈیٹس لاتے ہیں تینکیو